اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جناب ابھی آپ نے جو پچھلا دیکھا ہے سین تو چادریں وغیرہ جو ہے بھی کھلی ہوئی تھی اور جیسے ہی عبداللہ حضرات میں اٹھتا ہے نا تین بجے چار بجے تو پھر میں وہی سے جو ہے نا ویلوگ سٹارٹ کر دیتی ہوں تو ایسے ہی ہے روز جو ہے نا ہماری آج کل بس روٹین یہی چل رہی ہے تو ہزبن جو ہے آج ان کا ارادہ تھا کیونکہ فرائیڈے کا یہ ویلوگ ہے آج آپ کو یہ ملے گا تو جو ہے نا ان کا ارادہ آج تھا کیونکہ انہوں نے جلدی واپس آ جانا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھے بس آپ جو ہے نا ہلکا فلکا سا ناشتہ بنا دو تو میں وہ کر کے ہی چلا جاتا ہوں تو پھر میں نے ان کو جو ہے یہ ایک فرائی کر دیا تھا اور وہ فل فرائی ایک کھاتے ہیں تو اسی لئے بھی میں اس کو جو ہے نا اس طرح سے بنا لیتی ہوں دونوں طرف سے اچھی طرح سے پکا لیتی ہوں اور ساتھ میں نے جو ہے ٹو سلائسز ان کو برٹ کے دے دیا تھے اور یہ انہوں نے ناشتہ کر لیا تھا آج کا تو کالج لے کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں گئے تھے آج بس یہ ہی انہوں نے کھا لیا تھا اور بس ایسی ہی چلے گئے تھے اور یہ جو ہے عبدالاہد اپنے بابا کی اس ٹائم مالش کر رہا ہے اور یہ بہت الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگیا ماشاءاللہ سے جب یہ چھوٹا سا تھا نا تو یہ نا بلکل بھی ایسے نا حرکت نہیں کرتا تھا بس جہاں ہم اس کو لٹاتے تھے نا یہ وہ ہی لٹا رہتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یار کوئی حرکت کرے یہ کسی سے کوئی بات کرے کوئی رسپونس کرے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوتا تھا لیکن اب اس نے ہم سب کو پیچھے لگایا ہے اپنے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے چکر کے بیٹھ جاؤ کبھی میں اس کو سٹیرز میں سے پکڑتی ہوں کبھی میں اس کو کچھن میں سے لے کے آتی ہوں اور یہ اس اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں بندہ سوچ پہ نہیں سکتا ہے اور وہ وہ چیزیں جا کے جو ہے نا چھیڑے گا کہ جن کا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے تو اچھا جی تو یہ نا ایک چیز میں نے منگوائی تھی یہ میٹ ہے بیکنگ میٹ بھی ہوتا ہے اور روٹی بغیرہ بھی ہم بیل ہی سکتے ہیں تو میرا جو یہ تھا نا روٹی بیلنے والا وہ نا پلاسٹک وہ تھا پلاسٹک ہی تھا تو یہ جو شیلف ہے نا اس کے اوپر نا وہ ٹکتا ہی نہیں تھا میں اس سے بہت زیادہ تنگ آئی تھی کہ میں روٹی بیلتی تھی اور وہ کبھی آگے کبھی پیچھے ادھر ادھر ہوتا رہتا تھا اور مجھے اس کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا تھا تو اس لئے میں نے یہ منگوایا تو میں یوز کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسا ہے تو آج کی کھانے میں میں بنا رہی ہوں جی آلو گوبی اور گوبی میں میں پیاز نہیں ڈالتی کیونکہ گوبی پہلے ہی جو ہے وہ آٹومیٹکلی میٹھی سی بنتی ہے جس میں پیاز ڈال دوں گی تو پھر یہ مزید میٹھی بن جائے گی تو بس میں نے اس کے لئے دو ٹماتر لے لئے تھے اور لسن ادھرک کا پیسٹ لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون دکریمن اور اس میں سارے مسالے ڈال کے نمک مرچ حلدی زیرہ دھنیا پاودر اور بس اس کا جو ہے اچھا سا مسالہ بنا کر ٹماتر اور لسن ادھرک بغیرہ کا تو بس اس میں آلو گو بھی ڈال دیں گے اور یہ جو ہے آلو گو بھی بن جاتی ہے آسانی سے بن جاتی ہے تھوڑا سا بس میں اس میں پانی مغیرہ دیکھ کے ڈال لیا تھا مجھے ضرورت تھی جہاں پہ تھوڑی سی تو پھر میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا اور یہ گو بھی جو ہے وہ اسی پانی میں جو ہے نا پک گئی تھی اور بس گو بھی ریڈی ہو گئی تھی ساتھ ہی ساتھ دھولیتے ہیں جی برطن برطند ہونے کے لیے بھی میں نے یہ ایک برش لے کے رکھا ہوا یہ نائلون کا ہے یہ برش اور کچھ برطن ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئی سپنج سے جو ہے نا واش ہوتے صحیح سے مطلب بہت زیادہ اس پر جیسے دودھ اکثر گر جاتا ہے تو وہ سائیڈوں پر جم جاتا ہے اور چیز ایسی ویسی لگی ہوتی ہے تو یہ پھر اس برش سے جو ہے نا وہ ساف ہو جاتے ہیں آرام سے تو پھر کبھی کبھی میں اس برش سے بھی برطن دھولیتی ہوں تو آج میں نے سوچا چلیں اس سے ساف کر لیتے ہوں اور جو ہے برطن بھی ساتھ ساتھ دھول جائیں تو اچھی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے واش ہو جاتے ہیں ساتھ ہی برطن بھی تو یہ جی گو بی بھی جو ہے وریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس کو باول میں نکال لیا ہے شاید آپ کو یہ تھوڑی سی کھڑی سی لگ رہی ہوگی لیکن جو سبزیاں ہیں وہ ایسے ہی کھانی چاہیے بلکل ان کو نہیں پکانا چاہیے کیونکہ سبزیاں جو ہے تھوڑی کچھی ہی ہوں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو اچھا جی تو میں بنا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ آج میرا مود ہو رہا تھا کہ سنیکس میں کوئی ایسی چیز بنائی جائے بس تنگ آگئی تھی میں نے کہا آج وہ نہیں کھانی میں نے تو آج کوئی ڈیفرنٹ چیز بناتی ہوں میں تو پھر میرا پاسٹا کا مود ہو رہا تھا تو میں نے پاسٹا کے لیے یہ چیزیں مانگوالی تھی اپنے ہزبند سے اور یہ شملہ مرچ دو میں نے لے لی تھی اور ان کو کٹ کر لیا ہے بلکل باریک باریک سا اور یہ سوس پھر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے میں سارے کام اسی میں گھڑوں لیکن یہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس میں تو بلکل ذرا سا ایک کپ دودھ گرم ہو سکتا ہے یا بس ایک کپ چائے بن سکتا ہے اور اس میں اور کچھ میں نہیں ہو سکتا ہے تو اسی میں میں نے پھر تھوڑی سی نا یہ شملہ مرچ دی تو میں نے کہا چلو میں اس کے اندر رکھ لیتا ہوں گٹ کر کے مجھے کوئی اور چیز نظری نہیں آرہی تھی اس ٹائم تو میں نے یہی پکڑ لیا اور بند کو بھی میں نے لے لیا تھا ایک چھوٹا سا پھول بس میں نے یہی جو ہے وہ ویجیٹیبلز اس میں ایٹ کیا تھا آپ کو پیس پسند ہے مطر وغیرہ تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں بس مجھے یہی دو سبزیں اچھی لگتی ہیں مجھے گاجر کو اتنی خاص پسند نہیں ہے اور مطر جو ہے وہ میرے ہسپنڈ نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے وہ دونوں چیزیں نہیں ایٹ کی اس میں تو یہاں پہ آپ اگر چاہیں تو آپ لسن ادھرک کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی آپ اپشنل ہے ویسے ڈال لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ڈال لیں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈالا ہے میں نے بس آئل میں ڈائریکٹ چکن کو جو ہے یہاں پہ ہلکا سا بھون لیا ہے چھار سے پانچ منٹ کے لئے اور پھر اس میں میں ڈال دی تھی جی شملہ میرچ شملہ میرچ کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے سٹر کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے جی بند کو بھی اور بند کو بھی اسی طرح سے دو منٹ کے لئے بس ہم نے جو ہے وہ پکانا ہے کیونکہ یہ سبزیں زیادہ تو پکنے والی نہیں ہوتی ہیں بس ہلکا ہلکا سا ان کو جو ہے نا فرائے کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر جی ہم ڈالیں گے سالٹ ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کے علاوہ بلیک پیپر ایٹ کر دیں گے ون ون ٹی سپون آپ ڈال دیں کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ پاستہ بوائل کرتے ہوئے بھی سالٹ تھوڑا سا ڈال لیا تھا تو اسی لئے میں اس میں سالٹ کم ہی رکھوں گی تاکہ بہت زیادہ نہ ہو جائے بعد میں ٹیسٹ کر لیں گے اگر ضرورت ہوگی تو بعد میں اور ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ یہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا چائنیس سالٹ اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں اگر آپ اپنے ہیلتھ کے بارے میں زیادہ کانشیس ہیں کہ یہ ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ یہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اور وینگر لے لیا تھا جی میں نے ٹو ٹیبل سپون کیونکہ زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور سویا سوز جو ہے میں نے اس سے ڈبل ڈالی تھی یعنی ٹو ٹیبل سپون اگر میں نے وینگر لیا ہے تو پور ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں سویا سوز ڈال دی تھی یہ بس میں نے اندازت سے ہی ڈال دی تھی لیکن آپ سویا سوز تھوڑی سے زیادہ ڈال لیا کریں اور چلی سوس تھوڑی سی ایٹ کی ہے میں نے چلی سوس بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے جو ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے دو سے چار منٹ کے لیے اس کو تیز آگ پر میں نے پکا لیا تھا تاکہ یہ جو یہ میں نے سارے یہ ڈالے ہیں سویا سوز فغیرہ اس سے پاسٹا کرنے میں نے پاسٹا بوائل کر کے اس کے اندر پاسٹا آٹ کر دیا جب پاسٹا بوائل کر تھا تو بس میں نے اس کے اندر سالٹ اور آئل ڈالا تھا تاکہ یہ چھپکے نہ اور بس اس کو نکال کے ٹھنڈے پانی سے اس کو اچھی طرح سے سوڑے ایک دو بار واش کر کے پاسٹا کو بس ہم نے اس کے اندر دال دیا اور اس کو اب ہم بس دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ جو اس کا پانی پانی سا ہے وہ سارا جو ہے سوسز جو اس کے اندر ہم نے ڈالی ہوئی ہیں وہ درائے ہو جائے اور بس آپ اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ہی کیچپ ڈال لیں بھی اگر آپ کے گھر میں سب پسند کرتے ہیں کیچپ کھانا تو آپ اس کے اندر ہی آئٹ کر لیں بنا آپ ساتھ وہ کیچپ ڈالیں اور مزے سے اس کو انجوای کریں تو یہ بہت سمبل سا جو ہے وہ طریقہ ہے تو اگر آپ کو جو ہے اسی سیم طریقے سے بنانا چاہیں تو آپ ضرور بنائے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنایا ہے یا آپ کو کیسا لگا ہے آپ کو پسند آیا کہ نہیں پسند آیا جی تو جناب پاستہ کھانے کے بعد باری آگے جی عبداللہ حد کو آؤٹنگ پہ لے کے جانے کی اور عبداللہ حد جو ہے وہ ہمیں اٹھانے لگ جاتا ہے جب اس کا ٹائم ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میں نے باہر جانا ہے تو اپنے بابا کو کہتا ہے کہ بس اب اٹھیں اور مجھے بھی باہر لے کے جائیں تو اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں باہر اور آج جو ہے نا وہ میں نے ممہ سے بھی ملنا تھا کہ کل میں گئی تھی تو ممہ گھڑ نہیں تھی تو بھی میں نے کہا کہ چلیں آج میں ممہ سے ملتی ہوں مجھے کافی جو ہے نا ٹائم ہو گیا تھا پورا ایک بھیگ ہو گیا تھا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا کہ میں ممہ سے نہیں ملی تھی تو اب ہم گھر آئے ہیں اور بھائی جو ہے میرا یہاں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے میری ماما نے سرسوں کے سالن میں جو ہے نا علو بنایا ہے سرسوں کے آئل میں ساری سالن بنایا ہوا تھا تو وہ بہت ہی تیسٹی بنا ہوا تھا تو واپسی پہ یہ اچانک سے جو ہے نا حضبن میرے رک گئے کہ چلو میں زنگر شوارما کھلاتا ہوں آپ کو ایسے مجھے گھر میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں زنگر شوارما کھانا ہے میں نے کہا ہاں ہاں کھانا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں تو جب مرضی پوچھو تم نے تو کھانا ہی ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں مزاق کرو میں نہیں کھلا رہا چلو جاؤ یہاں سے تو مجھے پتا تھا کہ ایسے ہی نہیں پوچھ رہے انہوں نے یہ واقعی جو ہے نا کہی روک دینا ہے اور میں راستے میں یہ سوچی تھی میں نے کہا دیکھنا ابھی روکیں گے تو پھر یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے راستے میں یہ آتا ہے فاسٹ فورڈ والا تو یہاں سے پیر انہوں نے کہا چلے ہم ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے لیا بہت اچھا تھا یہ مجھے تو برگر بہت زیادہ پسند آیا تھا تو پھر یہاں پہ ہم بیٹھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ عبداللہ جو اتنا خوش ہو رہا تھا اس کو ہم نے گوت سے اتارا تو یہ اس کو ہو رہا تھا کہ بھئی میں تو جیسے ازاد ہو گیا ہوں یہ ادھر 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 اور کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو بس کے میں روڈ پہ چلا جاؤں تو ہم نے اس کو بڑی مشکل کنٹرول کیا اور یہ واپس آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل سے بائک پہ بٹھایا کابو کر کے تو گھر آ گئے ہیں اور یہ جو ہے حضرت نے لیا تھا چیز پیٹی برگر لیا تھا اور میں نے زنگر شوارما میں ہمیشہ زنگر شوارما ہی کھاتی ہوں مجھے برگر نہیں پسند اور مطلب پسند نہیں مطلب ایسے ہی مجھے ذرا فیزیبل رہتا ہے یہ شوارما کھانا تو اس کے لیے میں زنگر شوارما ہی لیتا ہوں اور سمپل شوارما میں نہیں کھاتی اور عبدالحاد کے لیے ہم نے فرائز بھی لے لیا تھے کیونکہ عبدالحاد نے وہ چیزیں تو کھانی نہیں تھی تو پھر میں نے کہا ایسے دیکھیں گا ہم دونوں کو بیٹھ کے تو چلے اس کے لیے فرائز لے لیتے ہیں یہ برگر کھول لیا ہے اور میں اپنا شوارما انجوائی کرتی ہوں تو آپ کریں انجوائی ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ